یہ ہے مزیدار سا لوکی کا رائتہ گرمیوں میں بہت مفید اسلام علیکم دوستوں آج لوکی کا رائتہ بنا رہی ہوں اس کے لئے درمیان سائز کی لوکی لی اور رائتے میں ڈالنے کے لئے زیرا اور لال ثابت مرشیں الگ الگ گون کے پیس کے رکھ لیں یہ ایک پودہ ہی ہے بعض لوگ اسے گرائنڈ کر کے استعمال کرتے ہیں رائتے کے لئے لیکن ہم اسے چم جیسے پھیڑتے ہیں کیونکہ رائتے میں گرائنڈ کیا ہوا دہی مزہ نہیں دیتا ہے لیکن یہ آپ کی پسند اور ناپسند پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ چاہیں تو دہی کو گرائنڈ کر کے استعمال کر لیجے لوکی کو ہم نے چھیل کے ٹکڑے کر لیے اور اسے دھو کے اُبالنے کو رکھ دیا اور اب اسے گرائنڈ کر لیں گے اور لوکی کے حساب سے دہی مجھے کم لگ رہا تھا تو لوکی کو گرائنڈ کرتے ہوئے میں نے اس میں مزید ادھا پہو دہی شامل کر دیا یعنی اتنی لوکی کے لیے ڈر پہو دہی لے لیا اب دہی میں ایک چمچہ نمک ڈالا اور بھونا پسہ زیرا اور بھونی پسی لال میرچے یہ ضرورت کے مطابق اس میں ڈالیں گے ضرورت کے مطابق قرائطے میں شامل کریں گے آپ اپنی پسند کے اعتبار سے مسالے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنی ضرورت ہے اسے ساپ سے ڈالنے اب اس میں بھگھار لگائیں گے ضرورت کے مطابق اس میں ڈالا آپ کو کنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں دو جوے لیسن کے چھیل کے باریک باریک قطر لیے چار سے پانچ لال ثابت میرچے اور تھوڑا سا کڑی پتہ اور آدھے چمچے کے قریب زیرا ڈال دیا اچھا بعض لوگ لوکی کو قدو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے بھگھار کی اور جی یہ بھگھار تیار ہو گیا اب لگاتے ہیں رہیتے کو بھگھار اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اس میں شامل کر لیا چاٹ مسالہ تھوڑا ہی ڈال ہے کیونکہ پہلے ہی میں نے اتنا سپائسی رکھا ہوا ہے اسے یہ رہیتہ گرمیوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے دہی کی تاثیر بھی تھنڈی لوکی کی تاثیر بھی تھنڈی اور دوستوں یہ دیکھنے میں جتنا خوش شکل ہے کھانے میں اتنا ہی خوش ذائقہ ہے آپ لوگ بنا کے دیکھئے گا اوکے دوستوں اللہ حافظ